اگر بیٹیاں پیدا ہونا یہ نہوست ہوتا تو خدا محبوب کی گود میں کبھی چار بیٹیاں نہ دیتا چار بیٹیاں نہ دیتا اللہ ہوا پر تین بیٹی پیدا ہو چکی چوتھے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا چوتھی بچے کی شکل میں سیدہ فاطمہ تشریف لائی حضور صحابہ کے پاس تھی آئیں حضرت فاطمہ دنیا میں ناپ کی پھوپی دھوڑ کر کے آئیں حضور کی چچی دھوڑ کے آئیں کہنے لگی محبوب تمنا تھی کاش بیٹا ہوتا میں آپ کو خوشخبری دیتی اور مجھے آپ کی نام دیتے دیکھو حضور نے بیٹیوں کو کیسے عزت دی کہتے حضور بیٹا ہوتا نا پھر مجھے ہی نام ملتا فرمانے لگے بات کیا کہنے لگے خدا نے چوتھی بیٹی دی ہے میرے حضور اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے فرمانے لگے چچی دل چھوٹا نہ کر بیٹے کی نہیں بیٹی کی خوشخبری لائی ہے لے محمد اتنا بڑا ہی نام دے گا کہ زمانہ ناز کرے گا حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا اگر کوئی بیٹے کی خوشی میں جائدات دیتا ہے کوئی بیٹی کی خوشی میں ترہم دیتا ہے کوئی بیٹے کی خوشی میں کپڑے دیتا ہے کوئی بیٹی کی خوشی میں آزادی دیتا ہے فرماتے سنو چچی محمد بیٹی کی خوشی میں تمہیں جنت کا پروانہ دے رہا ہے اللہ اگر کوئی بیٹی کی خوشی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تمہیں جنت کا پروانہ دے رہا ہے حضور نے جنت کی خوشخبری دی اور پھر گھر تشریف لائے جب آئے سیدہ خدیجت القبرہ کی گود میں حضرت سیدہ فاطمہ ہے حضور نے یوں بازو پھیلائے لاؤ میری شہزادی مجھے دو اب سننا اپنے نبی کی شان لیا گود میں اور ہم اشارے کریں یا کچھ بھی کریں خدا کی قسم کائنات میں کوئی میرے حضور کی مثل تو کیا مثال نہیں بنی سکتا ہے بس یوں سمجھے طریب فہم کے لئے حرمات کہی جاتی ہے بس یوں سمجھے حضور نے گود میں لیا کبھی دھر جا رہے ہیں کبھی دھر جا رہے ہیں جبریل امین بھی آگئے حضور نے چکر لگائے بیٹی کا ما تھا چوم رہے کبھی دھر کبھی دھر حضرت خدیجہ کی زبان سے نکل گیا محبوب بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے میرے نبی نے ما تھا چومہ سیدہ کہ کہنے لگے میں نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا میں نے اس کا نام سارے بول دیں ذرا سارے بولیں اس کا نام فاطمہ رکھ دیا حضور کیا مطلب ہے فاطمہ فت سے بنا ہے اس کا معنی آتا ہے بجھانے والی سرد کر دینے والی فرماتے ہیں میں نے اس کا نام فاطمہ اس لئے رکھا جب یہ پلسرات سے گزرے گی اس کے قدم کی برکت سے دوزت کی آگ بھی تھنڈی ہو جائے گی اللہ اکبر کتنی عزتیں میرے محبوب نے بیٹی کو دی کتنی عزتیں دیں فرمانے لگے یہ گزرے گی نا تو پھر جہنم کی آگ تھنڈی ہو جائے گی اللہ اکبر اور پھر حضور نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگو میری فاطمہ میرے جگر کٹکڑا میری فاطمہ میرے جگر کٹکڑا اور لوگو گھر جانا اور بیٹی گھر میں ہونا محبوب کی سنت سمجھ کے بیٹی کو سینے سے لگانا اور کہنا میری بیٹی میرے جگر کٹکڑا حضور کی سنت ادا ہو جائے گی خدا کی قسم سواب کے مستحق ہو جاؤ میری بیٹی بولیں سارے میری بیٹی میرے جگر کٹکڑا یہ حضور نے فرمایا اور لوگو وہ کتنا ظالم باپ ہیں جس نے صرف اس لیے بیٹی کو مار دیا کہ اسے بیٹا چاہیئے تھا بیٹے مانگو تمہارا حق ہے لیکن اللہ سے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے یہ دعاوں سے ملتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں بیٹیاں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں اور خدا کی قسم بیٹی کے پیار کو کسی کا پیار نہیں لگ سکتا یہ بھی سنے آج میں بات کرنے لگا ہوں انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اگر یہاں سے جاننے کے بعد کسی ایک بیٹی کو عزت مل گئی تو سمجھوں گا میرا آنا قبول ان کا بلانا قبول ہو گیا ہے کیا بات کرنے کے ساتھ زندہ بہت شوق نہیں ہے